بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کھچڑی کی رسپی لے کر آئی ہوں دو گلاس چاول ایک گلاس مونک کی دال چلکوں والی جو کھچڑی میں استعمال ہوتی ہے ان کو اچھی طریقے سے دھو کے آپ نے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لئے بھگو دینا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے کھلے پانی میں آپ نے اچھی طریقے سے دھو کے بھگو دینا ہے آپ نے ایک بڑا پیاز لینا ہے اس کو بری بری کٹ کے آپ نے اس میں تقریباً پونے کپ آئل میں آپ نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہ میرا پیاز براؤن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی میں نے تین ٹیمٹر لے لیے ہیں ان کو بھی میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی اور پھر پیاز جب میرا براؤن ہو جائے گا تو میں اس میں ایک بھرا بچہ مچ ادرک لسن کا پیس ڈال لوں گی اور پھر اچھی طریقے سے اس کو بھونوں گی آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکون کو دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اب آپ نے اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر لیا تھا کیونکہ میرا مسالہ تھوڑا نیچے لگ رہا تھا اور اب میں اس میں ٹیمارٹر کی پیسٹ بھی شامل کر رہی ہوں اب آپ نے اس کے بعد اس کو پھر بھوننا ہے اچھی طریقے سے بنائی کریں گی تو آپ کے چاول کھچری بہت اچھی بنے گی ٹیمارٹر کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی بنائی بھی اچھی ہو جائے گی آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی اب اس میں میں نے کالی مرچے بھی شامل کر دی ہیں بہت زیادہ نہیں کرنی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مریضوں کے لئے بن رہا ہے کھانا تو آپ نے تھوڑی سی مرچوں کی پانٹیٹی کم رکھنی ہے لال مرچے بھی شامل کروں گی لیکن وہ بھی کم رکھنی ہے آپ نے بلکل کم رکھنی ہے کیونکہ زیادہ مرچے ہوں گی تو مریضوں کو تکلیف ہوگی کھاتے ہوئے کیونکہ بچے بھی ہیں اس میں ہمارے ساتھ اور بڑے بھی ہیں تو بچے زیادہ مرچے نہیں کھاتے یہ جی سوکا دھنیا اور نمک اور لال مرچے ہیں یہ بھی آپ نے دو چمچ نمک لے لینا ہے اور آپ نے آدھی چمچ بلکل لال مرچے لینی ہے اور آدھا چمچ ہی سوکا دھنیا لینا ہے اور آپ تھوڑے سا پانی آٹ کر لینا ہے کیونکہ مسالہ میرا لگ رہا تھا تو اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا پھر آپ نے آگے کام کرنا ہے ابھی آپ اس کو مکس کریں جی اب آپ نے کھڑا مسالہ بھی تھوڑا سا شامل کر دیں اس میں دو تین لونگ دو تین کالی مرچے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے یہ آپ شامل کر کے اس کو مکس کریں تاکہ تھوڑی سی اس میں خوشبو آ جائے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی جی اب آپ نے جتنے چاول لیے تھے نا اس کے ڈبل آپ نے پانی ڈالنا ہے یعنی کہ چاول دو گلاس تھے تو چار گلاس پانی ہے اور ایک گلاس دال تھی تو ایک گلاس آپ کا اوپر پانی چلا گیا یعنی کہ ٹوٹل تین گلاس تھے نا تو آپ نے پانچ گلاس پانی ڈالنا ہے یعنی کہ چار گلاس آپ نے چاولوں کی جگہ ایک گلاس آپ نے دال کا ڈالنا ہے ٹوٹل ہو جائیں گے آپ کے پاس پانچ گلاس پانی ٹھیک ہو گیا کیونکہ دو گلاس میرے وہ تھے اور ایک گلاس میری دال تھی تین ہو گئے نا تین کے چھے بنتے ہیں آپ نے پانچ گلاس پانی ڈالنا ہے میرا حساب یہی ہے آپ اپنے حساب سے اور زیادہ کم کر سکتے ہیں آپ نے اس کو پانی ڈالنے کے بعد چاول بھی ڈال دیا تھے دال سے نکال کے اچھی طریقے سے پانی بھی ڈال دیا اب فلیم آپ نے تیز رکھنا ہے تاکہ اس میں بوائل آئے بوائل آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے چاہے تو اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے کور بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی بوائل آ جائے گا اچھی طریقے سے تو پھر آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں جی بوائل میرا اچھی طریقے سے آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں چمچ ہلا رہی ہوں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں جب دیکھوں گی دم کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دم کس ٹائم لگانا ہے دم لگاتے ہوئے اپنے نیچے توا ضرور رکھنا ہے بہت اچھا پھر دم لگتا ہے آپ دیکھیں جب اس ٹیچ پہ بل بلے سے آ جائیں چاولوں میں اس طرح تو پھر آپ نے اس ٹائم دم لگانا ہے یہ ٹائم ہے دم لگانے کا اب جی میں نے دم کی تیاری کر لیا ہے میں نے اوپر کپڑا رکھ لیا ہے ڈکن کے اوپر چڑھا لیا ہے اب میں نے نیچے میں نے اس کے توا بھی رکھنا ہے اور آنچ بھی بلکل میں نے لو فلیم کر دینا ہے دم والا فلیم کر کے تو میں نے اس کو دم لگانا ہے دم آپ نے تقریباً 20 منٹ لگانا ہے 20 منٹ جب دم لگ جائے گا تو آپ کی جو کھچڑی ہے وہ بہترین تیار ہوگی یہ دیکھیں میری کھچڑی تیار ہوگی آپ کو کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ